پٹنا میں بہت بری فصیح انجنوم کا شپ آج تک کی انکر کا ہوا جنیتا سے سامنا جنتا نے دکھا دی خودی میڈیا کو اوقات انجنوم کا شپ بنام بیہاری جنتا انجنوم کا شپ ریپورٹنگ کر رہی تھی ٹی وی پر رابڑی نیواز کے باہر کھڑی ہو کر بتا رہی تھی کی بیہار کی سیاست میں کیا اولٹ فیر ہو رہا ہے لیکن جس وقت وہ لائیو ریپورٹنگ کر رہی تھی اسی وقت ان کے خلاف زبردست نارے بازی بھی ہو رہی تھی پٹنا میں بیہار کی جنتا نے گودی میڈیا کی اینکر انجنوم کا شپ کو گجب کا سبق سکھا دیا انجنوم کا شپ کی ریپورٹنگ کے دوران وہاں کھڑی جنتا نے نارے بازی شروع کر دی جنتا نے نارے لگائے گودی میڈیا گو بیک گودی میڈیا دلال ہے گودی میڈیا مرداباد اس طرح کے ناروں سے وہاں کا ماحول گونج اٹھا ویسے تو رابڑی نیواز کے باہر سیاسی پارہ پہلے سے ہی چڑھا ہوا تھا لیکن ساری کی ساری جنتا کا گصہ انجنوم کشپ کا چہرہ دیکھتے ہی فوٹ پڑا سنیے جنتا کیا کہہ رہی تھی موسیقی موسیقی اس دوران انجنوم کشپ کے لیے زبردست تناو کا ماحول بن گیا انجنوم کشپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ وہ کریں تو کیا کریں ایک طرف وہ لائیو ریپورٹنگ کر رہی تھی اپنے چینل کو بتا رہی تھی کہ اس سمیہ پٹنا میں کیا کھچڑی پک رہی ہے اور دوسری طرف جنتا سیدھے ان کے خلاف ناربازی کر رہی تھی انجنوم کشپ کسی طرح خود کو سنبھالتی ہوئی نظر آئی اور وہ باتوں کو نظر انداز کرنے کی ایکٹنگ کرنے لگی ایسا لگ رہا تھا جیسے انجنوم کشپ کو کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا وہ بس اپنے سیاسی سوالوں کے جواب دیے جا رہی تھی لیکن جنتا نے بھی مورچا سنبھال رکھا تھا جنتا نے ایک بار پھر صاف کر دیا کہ ٹی وی میڈیا کے بڑے بڑے اینکروں کے بارے میں جنتا آخر کیا سوچتی ہے جو ٹی وی سٹوڈیو میں بیٹھ کر ستہ کی دلالی کرتے ہیں ان کے لیے چاٹو کاریتہ کرتے ہیں جب زمین پر وہ پترکاریتہ کرنے اترتے ہیں تو جنتا ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے پہلے بھی گودی میڈیا کے تمام پترکاروں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہو چکا ہے کیونکہ ان میڈیا والوں نے اپنی کریڈیبیلیٹی کو خودی خودیا ہے جنتا کا اب میڈیا پر بھروسہ نہیں ہے اب یہ سمجھ نہیں آتا کہ پترکار کون ہے اور ستہ دھاری پارٹی کا پروکتہ کون ہے لیکن جنتا جناردن سب جانتی ہے اور جب موکہ ملتا ہے تو اس کا حساب بھی لے لیتی ہے انجنا اوم کشپ اپنی پکشپاتی ریپورٹنگ کے لیے کوکھیا تھے سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ستہ کے لیے پرچار کرتی ہیں ستہ کے سوالوں پر ان کا بچاو کرتی ہیں اور ستہ سے تیکھے سوال نہیں پوچھتی جو کہ ایک پترکار کو پوچھنے چاہیے لیکن جنتا تو سب جانتی ہے اور اگر اس نے ٹھان لیا تو وہ فرشے آج تک کا سفر تیہ کرنے والے لوگوں کو واپس صرف فرش پر پٹک دیتی ہے انجنا اوم کشپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ضرور سمجھ آ گیا ہوگا وہاں جب وہ کھڑی کھڑی سوچ رہی ہوں گی تو انہیں پتا چل گیا ہوگا کہ دیش کی جنتا کے دل میں ان کے لیے کتنا سممان ہے اور دیش کی جنتا ان کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی اگر وہ اچانک سے کسی سڑک چوراہے پر نکل جائیں آپ کا اس مسئلے پر کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیورو ریپورٹ بیورو ریپورٹ بیورو ریپورٹ